ساتھ ساتھ اسی طرح یوں ہی گزرے بڑے شاندار پھر یہ ہوا اب یہ غلہ سارا کٹھا کرتے رہے سٹور کرتے رہے بالاخر وہ وقت آ گیا جس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے رہایا تھا اب یہ قہد صرف مصر میں نہیں تھا فلسطین تک پھیلا ہوا تھا بیت المقدس جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کنان میں فلسطین میں رہتے تھے ان کے جدو سے بیٹے تھے وہ بھی وہی کنان میں مرود تھے تو یہ پھیل گیا قہد پورے اس علاقے میں جو فلسطین تک میں نے عز کیا ہے وہاں اب حضرت یوسف علیہ السلام کی فیملی اور گرد نوا کے علاقے کے لوگ ملکوں کے لوگ جب وہاں قہد پڑا تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کیا جائے پہلا ساتھ لوگ ہوتا ہے دھروں میں کچھ پڑا ہوا یار حالات خراب ہو رہے ہیں بار سے رک گئی ہیں اب انہوں نے نہیں رہا اس لیے تھوڑا تھوڑا بچاتے رہو یار کل کا کوئی پتہ نہیں یہ بازیر میں رہے کہ کبھی اپنا انتلام لوگوں نے خود کرنا ہوتا ہے اپنے سسٹم اپنے ڈیزائن اور اپنی سوچوں کے مطابق پرانے زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ بنی اسرائیل کو رب العالمین جلل جلالہو نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے آسمانوں سے کھانا عطا فرمایا تھا منو سلوہ جس تو کہتے ہیں منو سلوہ یہ کہاں سے آتا تھا جی اچھا جی آسمان سے اب رات کو آتا لوگ سبو کھا لیتے پاگری دل پھر آ جاتا یوں ہی یہ سر سرہ چلتا رہتا اچھا اب ہوا یہ کہ یہودی جن جو بنی اسرائیل تھے ان کے ذہنوں میں کچھ شیطان نے بسوزہ جان دیا یاد پسنی ہم گربر کرتے ہیں اللہ ناراض ہو گیا تو کوئی یہ سرو ہو کہ رات کو بند ہو جائے صبح ہم کیا کریں گے تو انہوں نے اس کو بچا بچا کر لکھنا شروع کر دیا باسی اب یعنی ایک جن کا تھانا اب دوسرے در پڑا ہے وہ وہ کہتے ہیں کہ جلد جلدی کھا لو بندوں کو اپنے کرتودوں کا پتہ ہوتا ہے ان کا بھی یہی طریقہ تھا لیکن رب العالمی جلد جلالہو نے اب فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام کی قوم کی اس کرتود سے پہلے کہیں بھی اناج خراب نہیں ہوتا تھا کھانا خراب نہیں ہوتا تھا لیکن جو ہی انہوں نے اللہ پر اعتماد کو ہٹایا اس کے بعد کھانے روٹیا خراب ہونا شروع ہو گئی سالر خراب ہونا شروع ہو گئے اس سے پہلے نہیں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لوگ آتے دور دور سے آج ہی کھانا دیں جی پہلا سال تو لوگوں نے گزار لیا اپنے گھروں سے پھر اپنے شہروں کی بازاروں سے جہاں کوئی اناج ملتا تھا وہ اب دوسرا سال آیا تو کچھ نہیں اب کیا کریں جی بھئی مصر میں ایک بندہ ہے جس کا نام یوسف ہے بادشاہ ہے تو اس نے بڑے کھلے خزانے رکھی ہوئے ہیں چلو جی جاتے ہیں وہاں سے جا کر لے آتے ہیں اب وہاں منڈی لگی ہوئے جی مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لوگ دور دور سے آتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں پہلے کچھ انہیں کچھ پیشے دیئے کچھ زیورات دیئے یعنی پہلے سال تو یہ سلسلہ چلتا رہا کہ لوگوں نے اپنے گھروں سے جو بچا بچایا تھا اس پر گزارہ کیا اگلا سال حضرت یوسف علیہ السلام سے خریدنے کے لیے آگئے اب پیسہ کسیرہ جو تھا وہ دیئے اور خرید کر لے گئے جب اگلا سال آیا پیسے بھی کون یہ لوگوں کے پاس رہے اب کیا کریں اب جو زیورات وغیرہ تھے گھروں میں پڑے ہوئے ہیرے جواہرات تھے وہ سارے اور مانی مویشی گائے ہیں تو ہے اسی کے لیے سب کو جرکھا ہوا ہے تو جب کھانے کو کچھ نہ ملے تو باقی سے چیزیں کیا اب جو جانور ہیں جب قہد پڑے تو ہوتا کیا ہے آدھی جا کہ جانوروں کے اندر سے بھی گوشت جل جاتا ہے اور دودھ ختم ہو جاتا ہے یعنی کوئی بندر سے دمان کرے اب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیرت تیب سے بہت سے ایسے واقعات ملے کہ وہ قہد کی بنیاد سے کیا کیا ہوا تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا لوگ آتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واضح پرنا پہلے وہ اپنے گھر کا سارا سامان وہ پیس کیا ہیرے جواہرات جو تھے زیورات تھے وہ پیس کیے اب مال دنگر پیس کیا اب وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا اب کیا کریں اب کہتے ہیں جی بات یہ ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہماری اولاد ہیں ان کو اپنا نوکر رکھ لو ان کو اپنا سلیم بنا لو لیکن ہمیں اناج کھانے کے لیے دے دو تو یہ لوگ سلیم ہونے شروع ہو گئے اور پہلے یہ لوگوں لوگ گھروں میں نوکر تاکر رکھے ہوئے تھے سلیم ان کو پہلے یوسف علیہ السلام کے حوالے کیا پھر اپنے اولادوں کو پیس کیا پھر اس کے بعد بھی کیونکہ وہ سار سار کرسا اسی طریقے سے ان کو گزارہ کرنا تھا اور تو کہیں کچھ تھا ہی نہیں کھانے کے لیے ان یہ ہوا کہ ہر بندہ کہتا یا حضرت میں بکتا ہوں آپ میرے مالک ہیں مجھ سے جو مرضی ہے کرائیں لیکن ہمیں اناج دے دے غلہ دے دے اور وہ سب لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام بکے ہوئے ان کی ملکیت تھے یوسف علیہ السلام ان کو کھانا کھلا رہے ہیں اب یہاں محسین کرام فرماتے ہیں بات یہ ہے اللہ کے نبی کی توہین اس کی بعضتی ہے اللہ کو کبھی بھی بردائش نہیں ہو سکتی کیونکہ یوسف علیہ السلام کو یہ مشہور ہو گیا تھا یہ غلام ہیں یہ بکے ہوئے ہیں ان کو خریدا گیا ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں یلی یہ بات مشہور تھی رب العالمین نے چاہا جب تک اس علاقے کے جہاں جہاں تک یہ بات مشہور ہے یوسف علیہ السلام غلام تھے بکے ہوئے تھے بانشاہictions ان کو خریدا ہوا تھا جب تک میں اس علاقے کے سارے لوگوں کو یوسف کی غلامی میں نے دوں اس وقت تک اٹھند نہیں پڑھے گی لوگ کہیں گے کہ یہ یوسف ہے یہ تو غلام رب العالمین جلدہ جلالہو نے اس جھردی کے سراتے کے سارے لوگوں کو یوسف علیہ السلام کا حلام بنا دیا اب اس کے بعد یہ سات سال کا عرصہ بھی گزر گیا جو قہد کا تھا اور اسی دوران رب العالمین جلدہ جلالہو اپنی سنب بھی جاری فرما دی کہ میرے نبیوں کے ساتھ جو اس طرح توہین آمید رہجہ اور طریقہ اختیار کرے گا ان کو میں ایسی ہی پریکٹیکل ہی بتاؤں گا کہ جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ہمارے بندوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں اب ان کے ساتھ یہی سلوک کیا کرتے ہیں اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ وہ بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیٹا تھا جنہوں نے یوسف علیہ السلام پر زیادتی کی تھی باللہ خیر رب العالمین جلدہ جلالہو نے انہیں بھی یوسف علیہ السلام کے قدموں میں آ کر پہنچا گیا سبحان اللہ اب قرآن فرماتا ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے یوسف علیہ السلام نے تو انہیں پہچان لیا لیکن وہ انجام رہے یہ جو ملکر لکیر کا رفض ہم سلتے ہیں جو قبروں میں آتے ہیں اس لیے کہتے ہیں ان کو کہ وہ پہچانے نہیں ہوتے ہم کوئی جانتے نہیں ہیں اس لیے ان کو ملکر لکیر کہا جاتا ہے یعنی یہ انجام جن کو ملکہ جانتا نہ ہو پہچانتا نہ ہو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے کیونکہ وہ تو سمجھتے تھے ہم نے قوے میں ڈالا قوے بھی ایسا تھا کہ جس میں نہ پانی تھا نہ کھانے کے لیے کوئی تھا تو وہ تو ختم ہو گئے یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ان کو کوئی پتہ نہیں تھا اب انہوں نے یوسف علیہ السلام سے مطالبہ کیا اب بھائی بھی سکہ بھی ہو نا جی تو جب اس کو ضرورت پڑے بندے کو یاد آجائے تو نے میرے ساتھ یہ کیا تھا یہاں بھو کچھ ہوتا ہے جی ہمارے ملک میں یہ کئی کئی سال بندہ جو ہے وہ اپنے پیسے بھیجتا رہتا ہے میرا بھائی میرے لیے پراپرٹی بنا رہا ہے پراپرٹی اب اس کے بعد بھاگ گیا بھائی چلا جب رہ گئے باقی بھٹیجے اب وہ کہتا ہے تو کون اور ہم کون دیرا یہاں کچھ نہیں ہے ہم نے یہ خود میرے تو اسے کمایا ہے پھر وہ روتے ہیں اور اس کا کوئی حل نہیں نکلتا لیکن اللہ کا نبی یوں بدلے نہیں لیا کرتا ہے یہ جو کچھ ہوا نا اگر یوسف علیہ السلام خود کرتے تو بندہ کہتا دیکھو جی عمل کو کریم کہتے ہیں اور وہ یہ سنوک کر رہے ہیں قوم کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہم نے کیا یہ ساتھ کچھ یوسف علیہ السلام اب یوسف علیہ السلام کی ذات کریم جو ہے وہ کیا کرے گی اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَلَمَّا جَهَاظَهُمْ بِجَهَاظِهِمْ سبحان اللہ ان کے بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد پہنچے پہچان تو وہ تو نہ سکے یوسف علیہ السلام ان کو پہچانتے تھے ان کی ضرورت کی ہر چیز حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے دامن میں جان دی یہ دے جاؤ سبحان اللہ اچھا پھر شاہد فرمایا سنو ان نے پوچھا رکھے تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے تو کہتے ہیں ایک ہے لیکن باپ ہمارا بولا ہے اس کی لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں ہے اس لیے ہم اس کو وہیں چھوڑ آئے ہیں اچھا جی اب تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ٹوٹل بھائی کتن تھے جی گیارہ ان کی تفصیل آدھی آئے گی جب اینڈ ہوگا اچھا جی گیارہ بھائی تھے تو باروے تھے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک بھائی جس کا نام بن یمین تھا وہ ان کی ماں جو اینا وہ ڈیفرنٹ تھیں باپ حضرت یعقب علیہ السلام ہی تھے تو حضرت بن یمین کو وہ نہ لے کر گئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے لگے جی آپ سب کا حصہ دے رہے ہیں ہمارا ایک بھائی ہے جس کو ہم نہیں لاسکے اس کا بھی حصہ دے ہو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نہیں دیتا لیکن انہوں نے فرمایا سنو میں اس کا بھی حصہ تمہیں دے دیتا ہوں لیکن باپ کی مندت سمالز کر کے اگلی بار جب آؤ لہا تو پھر اس کو ساتھ لے کر آنا ہے تو اپنے بھائی کو بھی اپنے وارثاں کی اجازت سے میرے پاس لے آنا اَلَا تَرَوْنَا اَنی اُفِلْ قَيْرَا وَانَا خَيْرُ الْمُنزِرِينَ دیکھو نا میں کتنا بہترین سلوک کرنے والا ہوں تمہارے ساتھ اور میں نے تمہیں پیمان بھر بھر کی دیئے ہیں کوئی کمی چھوڑی ہے یعنی وہ احساس بھی ہے اس بات کا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا لیکن بتاتے نہیں ہم تم نے کیا کیا تھا اور میں کیا یہ احساس کی بات میں کر رہا ہوں اَنی اُفِلْ قَيْرَ وَانَا خَيْرُ مُنزِرِينَ مَا بِكْرِينَ مَا اَمَانَ نَوَادُ جو میرے پاس آتا ہے میں کوئی خانی نہیں لوٹا سبحان اللہ اچھا جب اس کا یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جو رقم لینی تھی سامال اناج غلہ سارا دیا بوریاں بھر بھر کی دیئے اور وہ جو ان سے رقم لی تھی وہ اپنے جو تھے آپ کے کارندے ملازوین جو کام کرنے والے تھے ان کو ارشاد فرمایا کہ یہ ان کی جو پیسے ہندوئر نے دیئے ہیں یہ بھی ان بوریوں کے اندر ڈال لو ان کو بتانا نہیں ہے اچھا جی اب اس طرح یعنی مال بھی دے دیا پیسے بھی ان سے نہیں لیے اور ان کو یہ کہا میں نے تمہیں کہا ہے کہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ دیکھا آنا وارد کی اجازت سے لیکن اگر بھائی کو نہ لائے نا تو آئندہ میرے پاس نہیں آنا میرے قریب بھی نہیں آنا وہ کہتے جناب بات یہ ہے کہ ہم وارد صاحب کے پاس جائیں گے ان سے جا کر اجازت مانگیں گے اگر انہوں نے اجازت دے گی تو بسم اللہ اور اگر اجازت نہ دی تو پھر تو ہمارے پاس کوئی حل نہیں لیکن وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ہم ضرور ایسا کر لیں گے اپنے باپ کو منوا دیں گے اور وہ ہمیں دے دے گا وَقَارَ لِفِتْكَانِهِ جَعْرُوا بِدَعْتَهُمْ فِيْرِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا اِذَنْ قَلَبُوا الْا أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا یہ میں نے پہلے حل کر دیا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے جو کارنگ دیتے ہیں ان کو کہا کہ یہ جو ان کا سامان ہے اس کی اندر ان کی جو رقم ہے وہ رکھ لو اب وہ گئے وہاں پہ جا کر اپنے وارث صاحب کے ساتھ فَرَمَّا رَجَعُوا الْا بِهِمْ قَالُوا يَا آمَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَهِلُوا فَأَرْسِلْ مَعَلَا خَالَا لَكْتَلْ وَإِنَّا دَوْا حَافِزُونَ ابھی کیونکہ وہ ملے تھا پہلے ملاقات تھی ابھی وہ بوریاں کھول ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہے کہتے ہیں با جی دیکھو رہا انہوں نے ہمیں کوئی نہیں دیا جی اناج کوئی نہیں دیا کھانے کھڑی یہ کچھ ہمیں پراپر جتنا چاہیے تھا اتنا نہیں دیا تو وہ ان کی کنڈیشن یہ ہے اگر آپ نے بھائی کو لے آوگے تو پھر میں تمہیں دوں گا اب یعنی وہ ابھی تک کھولا نہیں تھا انہیں بھی نہیں بتلا کہ اس کے اندر کیا کیا پڑا ہوا ہے تو فَاسِلْ مَعَنَا خَارَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں نے جیسے پہلے تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے انشاءاللہ آئندہ اسے بہتر سلوک کروں گا بس کنڈیشن صرف یہ ہے کہ اپنے بھائی کو میرے پاس لے آؤ اور وہ ساری کہانی حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرما رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا یعقوب علیہ السلام علیہ السلام ارشاد حرمات ہے قَارَا عَلَا مَنُكُمْ عَلَيْهِ اللَّا كَمَا آمِنْتُكُمْ عَلَا خِيْهِ مِنْ قَبْلِ ایک بات جس سے بندہ دسا جائے دوبارہ تو اسے نہیں دسا جاتا تم نے میرے بیٹے یوسف کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اب میں کیسے مان جاؤں کہ تم میرے اس بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اس لیے میں بلکہ تیار نہیں ہوں تمہاری بات ماننے کے لیے حضرت آمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَا آمِنْتُكُمْ عَلَا خِيْهِ مِنْ قَبْلِ پھر فَاللَّهُ خَيْرٌ وَحَافِظًا وَهُوَا رَحْمُ اللَّا تم کہتے ہو میں اس کو اپنے اللہ کے حوالے کرتا ہوں وہ یقیناً اس کی حفاظت کرے گا اور بالاخرہ یعقوب علیہ السلام مان گئے بن یامیر کو بھیجنے کے لیے اللہ کو منظور ہوا تھا اجنا درس میں انشاءاللہ ہاں کے بات چلائیں گے خلاقِ عالم ہمیں اپنا اپنے حبیب علیہ السلام کا پاک کلام سمجھنے کی توفیق کرتا